مفاہمت یا مزاہمت نیو یاک میں پراپرٹی کیس اسلامباد ہائی کوٹ نے سابق صدر عصف علی زرداری کی عبوری زمانت 28 جولائی تک منظور کر لی مانچ لاکھ روپے زمانتی مچل کے جمع کروانے کی ہدایت آر یا پار کرنے والے پاؤں پکڑنے پر آگئے بلاول بھٹو زرداری کی راولہ کوٹ میں گھن گرج حکومت کے ساتھ نون لیگ بھی نشانہ کہا کشمیر کے سعودے کی کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی ہزاروں سال لڑنا پڑا تو لڑیں گے جو کہتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو گئی دیکھیں گے کہ کشمیر کا انتخاب پاکستان پیپلز پارٹی جیتے گی پاکستان پیپلز پارٹی ختم ہو چکے پاکستان پیپلز پارٹی کل بھی زندہ تھی آج بھی زندہ ہے اور آنے والے کل آپ دیکھیں آنے والے کل میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی ہی نظر آئے گا آپ کو اس وقت ملک میں تباہ کن لوڈ شیڈنگ ہے مہنگائی نے عوام کی زندگی کو عجیرن کر دیا شہباز شریف کی تنقید کہا ایک کھرانے کو ایک وقت کی روٹی ملنا مشکل ہو گئی بیروزگاری انتہا پر ہے حکومت کہیں نظر نہیں آ رہی گاڑی نہیں ہے پیسے بھی کم ہیں پہلی بار گاڑی خریدنے والوں کے لیے خوشخبری بیس فیسٹ ڈاؤن پیرمنٹ پر گاڑی لیں لوکل چھوٹی گاڑیاں ایک لاکھ روپے سستی بھی ملیں گی وفاقی وزراء فواہ چودری اور خسرو بختیار کی پریس کانفرنس کہا پاکستان کے آٹو سیکٹر کی استعداد سوہ چار لاکھ گاڑیوں کی ہے ہزار سی سی کی گاڑی میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ کی کمی آئی گی نئی قیمتوں کا اعلان جلد کیا جائے گا سابق حکمرانوں نے محروم علاقوں کے لیے عملی اقدام نہیں کیے وزیرالہ پنجاب عثمان بزار کہتے ہیں ترقی کا پہیاب عثماندہ علاقوں کی جانب موڑ دیا ہے ہر ظلے میں جا کر بنیادی ضروریات کا جائزہ لینے کا اعلان بھارتی سینما کا ایک اہد تمام ہوا بولی وڈ کے سب سے بڑے اداکار دلیب کمار 98 سال کی عمر میں اپنے چاہنے والوں کو اداس کر گئے ٹریجڈی کنگ نے آن نیا دور رام اور شام دیوداس مغلی آزم جیسی تاریخ ساز فلموں سمیت 65 سے زائد موویز میں شاہکار کردار ادا کیے انہیں سب سے بڑے ایوارڈ دادا صاحب حال کے سے نوازا گیا حکومت پاکستان نے 1998 میں دلیب کمار کو نشان پاکستان عطا کیا آج شام ممبئی میں مکمل اعزاز کے ساتھ سپردخواہ کیا جائے گا شہنشاہ جذبات یوسف خان اور دلیب کمار کا گھر آج بھی پشاور میں موجود ہے فرزند پشاور کی وفات پر حکومت خیبر پکستان خاکہ ان کے گھر کو میوزیم بنانے کا اعلان وزیراعظم عمران خان کا اظہار افسوس ٹویٹ کیا شوکت خانم اسپدال کی فنڈریزن کے لیے ان کی فیاضی کو کبھی نہیں بھول سکتا میری نسل نے دلیب کمار سے سب سے بڑے اور انتہائی ورسٹائل اداکار نہیں دیکھے شاہد آفریدی اور صدر آلی فلوی کے لیے بھی تازیتی پیغامات کرونا سے ڈٹ کر مقابلہ کیا وبا سے پہلے والی نورمل زندگی کی طرف کامیابی سے لوٹے پچاس ممالک کی فیرس میں پاکستان کا تیسرا نمبر ڈی اکانومس کے نورملس انڈیکس میں ہانگ کانگ پہلے نیوزیلینڈ دوسرے نمبر پر رہا بڑے ممالک کہیں پیچھے رہ گئے بھارت اٹھالیس میں چین انیس میں اور امریکہ بیس میں نمبر پر رہا وبا سے نمٹنے کے لیے موثر حکمت عملی پر وزیر آزم عمران خان کی ان سی او سی احساس ٹیم اور سٹیٹ بینک آف پاکستان کو مبارک باد اللہ تعالی کا شکر بھی ادا کیا حکومت کی کوششوں کو رائے گا نہ جانے دے ماسک لگائیں ویکسینیشن کروائیں ملک میں کرونا کے مصبت کیسز کی شرعہ ایک بار پھر تین فیصد سے بڑھ گئی چوبیس کھنٹے میں ایک ہزار پانچ سو سترہ نئے کیسز ریپورٹ ہوئے سترہ اپراج جان سے گئے اسلامباد میں بھی مصبت کیسز کی شرعہ پانچ فیصد سے زائد ہو گئی ڈاکٹر اتاؤ رحمان کی نیا دن میں گفتگو کہا کرونا کے نئے ویرینٹ تیزی سے پھیل رہی ہیں چینی ویکسینز ڈیلٹا ویرینٹ سے لڑنے میں مددگار ہے میٹرک بورٹ دوسرے پیپر میں بھی فیل کراچی میں ساڑھے نو بجے شروع ہونے والے دسویں جماعت کا ریاضی کا پرچہ نو بجے ہی آؤٹ ہو گیا جیرمن میٹرک بورٹ نے ملبہ سکول انتظامیہ پر ڈال دیا کہا مراکس تک پرچے پہنچانا بورٹ کی اس سے آگے سکول کی ذمہ داری ہوتی ہے کراچی کے گورنمنٹ بوائز سیکنڈری سکول تاریخ روڈ میں نقل مافیا سرگرم ممتہین کی موجودگی میں کمرہ انتہان میں نقل جاری اوورسیز پاکستانیوں کی زمین خطرے میں پی ایم سٹیزن پورٹل پر بیرون ملک بیچے پاکستانیوں کی ایک ہی شکایت زمینوں سے قبضہ چھڑوائیں وزیراعظم سٹیزن پورٹل پر فلوٹس اور گھروں پر قبضے سے متعلق ڈیرھ لاکھ سزار شکایات کا اندراج کروایا پورٹل انچارج آدل سعید صافی کے مطابق پچیس سے تیس ہزار شکایات کا اضالہ کر دیا گیا اسلامباد میں لڑکی اور لڑکے کو بلیک میل اور تشدد کرنے والے باثر ملجم عثمان مرزا کا پورا گروپ گریفتار چاروں ملجمان کے خلاف مقدمہ درج واقعہ دو ماہ پہلے کا ہے پولیس نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوتے ہی ایکشن لیا مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشت گردی کا سلسلہ جاری زلہ کوپوڑا کے علاقے ہندوارا میں محاصرے اور نامنہ سرچ آپریشن کی آڑ میں دو کشمیریوں کو شہید کر دیا آئی جی پولیس کشمیر کے مطابق شہدہ میں حضب المجاہدین کے ٹاپ کمانڈر میراج الدین عرف عبید شامل ہیں کارگل کے ہیرو اور نشانے حیدر پانے والے شہید حوالدار لالک جان کی بائیس می برسی آج عقیدت احترام سے منائی جا رہی ہے فورس کمانڈر گلگت بلکستان میجر جنرل جواد احمد قاضی نے شہید کے مزار پر حاضری دی اور فاتحہ خانی کی پاک فوج کے دستے کی سلامی افغانستان میں عام کے قیام کمشن طالبان کا آلہ سطح کا وفد مذاکرات کے لیے تہران پہنچ گیا افغان طالبان کی پیش قدمی جاری واقعان بھی ہاتھ لگ گیا طالبان کا دو سو عزلہ پر قبضے کا دعویٰ آئندہ ماہ امن منصوبہ پیش کرنے کا اعلان طالبان کی تیزی سے پیش قدمی سے بھارتی فوج خوف زدہ افغانستان سے فرار ہونے لگی سامان ساتھ لے جانے کی محلت تک نہ ملی موسیقی